آپ استعمال کریں تو یا کسی کا آرگیومنٹ یا کسی کا آئیڈیا استعمال کریں تو اس لئے وہ آئیڈیا کمزور ہو جاتا ہے تو منیب صاحب کنسسٹنسی یہ کہتی ہے اور آپ کنسسٹنسی پولیس پولیسنگ کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہوارین اپنے جو ہو ٹرانس جنڈر رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں یہ آپ پہلے ان کو سمجھائیں پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں آپ پہلے پھر ہمیں آکر لیکچر کریں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا آرگیومنٹ استعمال کرتے ہیں وہ کتن کمزور نہیں ہوتا بلکہ کہنا کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فلانے بندے سے کوپی کیا ہے اس موف کا ایک نام ہے کیونکہ ایک جانی مانی غلطی ہے آرگیومنٹیشن میں اور اس موف کا نام ہے گلٹ بائی اسوسییشن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا تو کلونیل ہے اس لئے غلط ہے یہ آئیڈیا تو فلانک سے آیا ہے اس لئے غلط ہے یہ آئیڈیا تو ریپبلکن کا ہے تو اس لئے غلط ہے کوئی بھی آئیڈیا یا آرگیومنٹ اس لئے کمزور یا مضبوط نہیں ہوتا کہ فلانے یا دھمکانے گروٹ نے اسے ڈیفینڈ کیا ہے وہ اپنی پرمیسیز کی بنیاد پہ کمزور یا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی پرمیسیز کتنی ٹرو ہیں کے نہیں اور کیسے اس کی پرمیسیز کی کنیوجن کے ساتھ لنک ہوتی ہیں یہ ٹرائٹیریا ہوتا ہے نمبر ون ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی کونسی ایسی ٹرانس وومن ہے جس نے کہا ہے کہ وہ فیمیل اونلی باکھرمز کے اندر جانا چاہ رہی ہے نمبر ٹو میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ کسی ٹرانس وومن نے پاکستان کے اندر کبھی سیکشل افینس کووٹ کیا ہو اگینسٹ سس بائیلوجکل ویمن ناظرین اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے ٹرانس جنڈرل رائٹس ایکٹیویسٹ کی پرس کانفرنسز میں میڈیا جو ٹوکس میں ان کے ٹویٹرز پہ اور ایون جو ہے جب ان سے گفتگو ہوتی ہے فیس ٹو فیس کہ دیکھیں ہم تو خواجہ سرائیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم نے عورتوں کی باکھرم استعمال کرنا ہے ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ ہم نے عورتوں کی سیٹس پہ الیکشن لڑنا ہے ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ ہمیں عورت کا شناختی کارڈ دو اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا منیب صاحب تو پھر یہ بتائیے کہ وہ جو قانون جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا جس کو چیلنج کرنے کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تھا یہ باتیں وہاں درج کیوں نہیں ہیں جب یہی ٹرانسزنڈر رائٹس ایکٹیویسٹ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں عوام میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہم تو جو چیزیں عورتوں کے لیے ہیں ہم تو وہ نہیں مانگ رہے لیکن یہ بات آپ نے قانون میں کیوں نہیں کی ناظرین میں بتاؤں میں قانون کی بات کر رہا ہوں میں قانون کے رولز کی بات نہیں کر رہے کہ رولز جو ہے وہ سانوی حیثیت رکھتا ہے قانون بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ساری باتیں قانون میں کر دیں وہ یہ ساری باتیں قانون میں کر دیں وہ قانون میں نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی پورا فلسفہ کا نیچور یہ ہے ٹرانس ومن آر ومن باہر یہی ہو رہا ہے اسی جیس کی تقود ہو رہی ہے کہ کسی طرح ٹرانس ومن کو ومن کی کیٹیگری میں جو ہے وہ ڈالا جائے اور باہر ایسے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اس پر گفتگ بھی کریں گے دوسرا جو ہے یہ آرگیمنٹ دیا گیا کہ دیکھیں اب تک ٹرانس ومن جو ہے وہ کبھی آپ نے سنے کہ ٹرانس ومن نے کسی بائیولوجیکل ومن کا ریپ کیا ہو اب تک ایسا ہوا ہی نہیں ناظرین اگر اب تک ایسا نہیں ہوا تو کیا اس سے یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ آہندہ ایسا نہیں ہوگا اگر خاص علاقے میں کسی چوری نہیں ہوئی اب تک اس سے ثابت تو نہیں ہوتا کہ گلوان چوری نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین کہ یہ تمام ممالک تقریبا انیس جوریزڈکشن ایسی ہیں جہاں پر ایکس کارڈ دیا جاتا ہے ٹرانس جنڈرزم لیگلائز ہو چکا ہے ناظرین اگر آپ ان کے ڈیٹا کو دیکھیں تو ٹرانس جنڈرزم کے لیگلائز ہونے سے پہلے وہاں پہ بھی یہی تصور تھا ٹرانس ویمن تو ریپ کری نہیں سکتی لیکن اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تمام مرد حضرات جنہوں نے کہا کہ وہ جنڈر کوئر ہیں وہ ٹرانس جنڈر ہیں اور انہوں نے خواتین کو سیکشولی ایسولٹ کیا ان میں سے بہت نے ان کا ریپ کیا اسی نے سیکشولی حیرس کیا اب آپ یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل ڈاٹا کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آئی ناظرین ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا بات کی جاری ہے اور جس میں سب سے زیادہ یہ کرائمز کیے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف کبھی نہیں بول رہی ہوتی مدرس و پاکستان جو یہ آپ کی کلرجی ہے یہ جو آپ کے کلرکس ہیں جن کے ساتھ آپ کھڑی ہو پہ شیم کر رہے ہوتے ہیں اور شیم کر رہے ہوتے ہیں اور شیم کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہ کیا کرتے ہیں سیمینریز کے اندر آئے دین ہم لوگوں کو سننے میں آتا ہے ایک چھوٹا سا آٹھ سال کا بچہ اس کو چھت سے ایک مدرسے کا ٹیچر اس نے پھینک دیا اور یہی جوتھ کلب ایک وی لاغ بنا کر کہہ رہا تھا کہ نہیں جی یہ خبر تو جھوٹی ہے حالانکہ وہ بندہ ریسٹ بھی ہوئے اور اس بندے نے خود مانا ہے کہ اس نے اس آٹھ سال کے بچے کو زیادتی کر کے پھینکا ناظرین میں میں عفت صاحبہ اور منیب صاحب کو ایک مفت مشورہ دینا چاہوں گا میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ ٹوٹر پر کنسسٹنسی یا مورل پولیسنگ بند کریں اور وہ ایک کام کریں کہ جو بڑے بڑے نیوز پیپرز ہیں ان کو سبسکرائب کریں ڈیلی میل، گارڈین، نیویورک پوسٹ، میٹرو اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ آئے دن ہوتا کیا ہے آئے دن ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی ٹرانس جنڈر نے خاتون کا ٹولٹ میں ریپ کر دیا کسی نے پریزن میں ریپ کر دیا تو جب یہ جب یہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں پتا ہیں بہت سے لوگوں کو یہ جان کہ اپنے ٹوٹر پہ یہ شیئر نہیں کرتے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے ایک آرگومنٹ بنایا ہوا ہے کہ دیکھر ٹرانس ومن تو کچھ نہیں کرتی یا ٹرانس ومن کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور اس کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ تحقیق کریں اور پھر آپ اسے ٹوٹر پہ شیئر کریں میں انتظار کروں گا کہ کس دن آپ ٹوٹر پہ یہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ ٹرانس ومن بھی ریپ کر سکتی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ناظرین ریپ جو بھی بندہ کرے چاہے وہ مذہبی یا سیکلر سزا بہت کلیر ہے ہم تو کہتے ہیں اسے سزائے موت دینی چاہیے پہلا سوال کون ہے جو اس سزا کی راہ میں رکاوٹ ہے ہماری سیکلر لیبرل کمیونٹی کون کہتا ہے یا کس پارٹی نے سزائے موت پر موریٹوریم امپوس کیا تھا پاکستان میں ان کے لیبرل سیکلر لوگ کون کہتے ہیں کہ ہیومن آرٹس کی خلاف ہے سزائے موت ان کے لیبرل سیکلر لوگ ہم تو یہ نہیں کہتے تو یہ ہمارے گندے پہ من ڈالی ہے یہ بات آپ کے گندوں پہ آتی ہے یہ جو اوپر کے ہماری جو ایلیٹ ہے نا جس نے نظام قبضے میں کیا ہوئے یہ ان کے گندوں پہ آتی ہے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کبھی امپلیمنٹ کی ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر امپلیمنٹ ہوں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بہت فرق آئے گا اور امپلیمنٹ ہونی چاہیے تو یہ لوگ کس کی سائیڈ پہ ہیں ہمیں خوب سمجھا رہی ہے یہ صرف گیس لائٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم تو فیمنسٹ کاؤس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہم تو ریپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ٹرانس ومن ریپ نہیں کرتی میں اگزیکلی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی مرد کپڑے پہن کے گھوچ جائے تو اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ میں ایک اور بات جانتے ہیں ناظرین اس سے کہا کیا جا رہا ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی بھی مرد اگر غلط استعمال کر لے خواتین کے جنڈر ایکسپریشن کا تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے نتیجہ یہ انڈگیٹ کیا جا رہا ہے یہ سجیسچن دی جا لی ہے کہ اسی لیے تمام مردوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ خواتین کا جنڈر ایکسپریشن کھل لے آم جو ہے نا اس کا استعمال کر سکے ناظرین مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں اس دلیل پر کہکہ لگاؤں یہ مثال ایسے ہی کوئی شخص کہے کہ دیکھیں اگر کل کو پاکستان آرمی کا یونیفارم کوئی غلط یوز کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اسی لیے تمام لوگوں کو یہ اجازت دے دیں بلکہ یہ ان کا رائٹ بنا دیں کہ وہ پاکستان آرمی کا یونیفارم کو غلط استعمال کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں جبکہ آپ نے سب مردوں کو اجازت دی ویا بلکہ رائٹ دے دیا ہے کہ وہ خواتین کا جنڈر ایکسپیشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہم یہی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ایسا غلط استعمال کرے تو آپ تو اس کو سزا بھی نہیں دے پائیں گے نہ ہی اسے پکڑ پائیں گے تو یہ آپ نے اصل میں ثابت کر دیا کہ جو پروپوزل آپ دے رہے ہیں وہ ہی ایک بہت بڑا مسئلہ خوز کرے گا پاکستان میں ناظرین کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر افت عمر صاحبہ کے ٹیم ان کو بتا دیتی کہ ٹرانسجنڈر کہتے کسے ہیں ناظرین جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ٹرانسجنڈر یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ٹرانسجنڈر ہے تو آپ اس کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اس کے دماغ کی بات کر رہے ہیں آپ اس کے ہارمونز کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی بائیلوجی کی بات نہیں کر رہے ہیں یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے یہ سمجھنا کہ کوئی اگر مرد ہے اور اس میں فیمیل ہارمونز زیادہ ہیں تو وہ ٹرانسجنڈر ہے یا کوئی عورت ہے اور اس میں میل ہارمونز زیادہ ہیں تو وہ ٹرانسجنڈر ہے اس چیز کا ٹرانسجنڈرزم سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان ٹرانسجنڈر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط جسم میں پیدا ہوئے یعنی اسے مخالف جنس کی جسم میں پیدا ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اور ان کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی مرد افیمنیٹ ہے اور یہ غلط فہمی ہے یہ ہماری سائٹ بھی پائے جاتی ہے اگر کوئی مرد افیمنیٹ ہے تو وہ ٹرانسجنڈر ہے یہ ضروری نہیں ہے افیمنیٹ ہونا الگ چیز ہے ٹرانسجنڈر ہونا الگ چیز ہے یہ دونوں کوالٹیز جو ہیں وہ کمبائن بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام افیمنیٹ لوگ ٹرانسجنڈر ہو ٹرانسجنڈر ہونے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جو کوئی بھی انسان اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسجنڈر ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ غلط جسم میں پیدا ہوئے ایسے بہت سے افیمنیٹ لوگ ہیں جن سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو آنا تو کہیں گے ہم مرد ہیں جس طرح وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ ان کی بیہیوئر سے ایسے لگتا ہے کہ ان کا بیہیوئر خواتین سے ملتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مرد ہی کہیں گے تو یہ غلط فہمی ہے اور سر یہی نہیں آگے چاکے ہم کچھ اور بھی انڈکیشنز دیکھیں گے کہ افت عمر صاحبہ کو پتا ہی نہیں ہے وہ انٹرویو کر رہی ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ترانسجنڈر کون ہوتا ہے لیکن لگتا ہی سا ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ترانسجنڈر کسے کہتے ہیں کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ ایون سائکلوجیکلی بھی they identify as women ایونٹ تو آپ کا کیا جا رہے ہیں کیونکہ میں فرسٹھینڈ ایکسپیلین سے نہیں بات کر رہا اگر میں ایڈوٹ وانٹو فینڈ ایونٹ 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 یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ایکسپیلینسز خود شیئر کریں بٹ میں صرف آپ کا ایک ایلائی ہوں اینڈ ای ایوپ کہ مجھے وہ آنر اور وہ اعزاز مل سکے to be considered as your ایلائی میں اپنی پیولیش پوزیشن سے بیٹھ کے یہاں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جیسے پر درشاہی معاشرے میں جدہ ابھی تو آپ بھول جائیں ٹرانسجنڈر کو جدہ سسجنڈر ویمن کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ جب کہتی ہیں میرا جس میں مزی ٹی وی کے اوپر تو سکرپٹ رائٹرز غیرہ ان کو گانیاں دیتے ہیں اور ان کے اوپر پتھراو ہوتا ہے جب وہ ایک انٹرنیشنل ویمن سلی پر نکلتی ہیں اپنا نارے لگاتی ہیں تو ایسے ملک میں ایک مرد جس کو اتنا پیٹیسٹل پر بٹھایا گیا ہے اور اتنی پرولیجز انس کو حاصل ہیں وہ کیوں ساری پین کا عورت بننا چاہے گا ناظرین دیکھیں ہم عورتوں کے حقوق کے قائل ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے تمام جائز حقوق کو انٹوں ملنے چاہیے اور یہی وجہ کے حیاء مارچ کر رہے ہیں انہیں قاتل کیا جاتا ہے لیکن اور یہ بھی میں بتا دا چلوں کہ میں اس طاقتاً یہ قائل نہیں ہوں کہ آپ ایسی لینگویج استعمال کریں جس سے وولنس کی بو آئے یا کسی کو پتھر ماریں لیکن ناظرین عورت مار سے اختلاف ہمارا یہ ہے دو چیزیں بیسکلی ایک تو وہ ہم جنس پرستی کو پاکستان میں لیگل آئیز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی منفیسٹوں میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ جو ہیٹرونورمیٹیوٹی ہے یہ جو کنسپشن ہے کہ سیکشل ریلیسشپ بٹوین صرف اور صرف مخالف جنس کے درمیان ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے چیلنج کرنا یہ ان کا گول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشل اٹریکشن ہم جنس کے درمیان یعنی سیم سیکس کے درمیان جو سیکشل اٹریکشن ہے وہ بھی لیکل آئیز ہوئی چاہیے تو ایک مسئلہ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی ٹوز آزرون ٹوینٹی ٹو کے منفیسٹوں میں ہیں دوسری بات کہ جس جو ورزن ومن رائٹس کے ڈیمانڈ کیے جا رہا ہے جو ورزن جو ہے ومن رائٹس کا جس کے لئے کیمپین کی جاتی ہے عورت ماند میں ہمیں اس ورزن سے اختلاف ہے ہمیں ومن کے رائٹس سے اختلاف نہیں ہے جو پرٹیکلر ورزن اے ویسٹر ورزن آف یومن رائٹس جس کو ومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹس نہیں دیا جا سکتے کیونکہ یہ رائٹس پاکستان کے کانسٹیٹویشن کے خلاف ہیں وہ اس لئے کیونکہ وہ رائٹس قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ٹرانسجنڈرز کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اور ان کا سائیکولوجیکل ہوئی مسئلہ ہوگا تو ناظرین یہ وہ اموشنل اپیلز ہیں جن کا استعمال کر کے جس پہ میں نے پہلے بھی شارع کیا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا یہ ان کا فرسٹ پرسن ایکسپیرینس ہے یا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اسی لئے ان کو یہ 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 رائٹس ہونے چاہیے ناظرین ان دونوں چیزوں میں کوئی کنینلوجیکل کنیکشن نہیں ہے ہمیں یہ ماننے میں کوئی اتراز نہیں ہے گو کہ بعض لوگ ڈراما بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ کا مسئلہ ہے آپ نے ہمیں کیسے بتانا کیونکہ سیل ف آئیڈنٹیفیکیشن آپ کا پروپوزل ہے لیکن فرسٹ کریں جو لوگ ڈراما کرتا ان کو بھائی نکال دیں ہم فرسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ تمام لوگ ہمارے سامپل میں ہیں جو جنون ہے ٹھیک ہے جو جنون جن کا فرسٹ ہر ایکسپیرینس ہے یا فرسٹ پرسن ایکسپیرینس ہے یا ان کی یہ سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے تو اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں لیکن اس سے یہ قطن ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو یہ یہ رائٹس دے دینے چاہیے یہ آپ کو علیدہ سے جسٹیفائی کرنے ہوں گے یا فرض نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی سیٹ ہے اس لیے ان کو یہ رائٹس دینے چاہیے ٹھیک ہے تو اور ہم کیا کہتے ہیں ہم آگے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کرنٹ ٹرانس یہ ٹرانس جنڈر یا خواجہ سارا کمیونٹی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے میں بتا دوں کہ بہت سارے ایسے کمیونٹی میمبرز ہیں خواجہ سارا کی کنٹیمپوری جو کمیونٹی ہے کہ اس میں ان کو وہ ٹرانس جنڈر کے کیٹیگری پر پورا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کمپلیکسٹی میں پورا نہیں جانا اس کمپلیکسٹی پر گفتگو نہیں کر رہا بھی میں صرف یہ فرض کر رہا ہوں کہ پوری پوری خواجہ سارا کمیونٹی ہے وہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی یہ انٹرچینجیبل ہے یہ ہوا کیا ہے یہ اصل میں جن رائٹس کی بات کر رہے ہیں یہ ہوا کیا ہے